بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں ہوں سنم اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سنم بیوٹی انڈ ہیلتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ پر آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک ایسا سپلیمنٹ جس کو کھانے سے آپ کی باڈی فٹ رہے گی اور جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتھوں کا بہت زیادہ پرابلم ہے پتھوں میں درد ہوتی ہے باڈی پین ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا آج ہم بنائیں گے اس پر ویڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہر ویڈیو میں کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ہے میرے پاس پولی بیونزی کیپسولز یہ آپ نے کھانے ہیں یہ آپ کی باڈی کو رکھیں گے فٹ آپ کو بنائیں گے سٹرانگ اور آپ کو جو ہوتا ہے پتھوں میں درد یہ آپ کا پتھوں کا درد جو ہے اسے ختم کرے گا آپ کو بیٹھے بیٹھے بہت ہوتی ہے تھکاوٹ آفس پہ بیٹھے ہیں آپ گھر پہ بیٹھے ہیں بلا وجہ آپ کے کندھوں میں درد ہوتا ہے آپ کی گردن میں درد ہوتا ہے آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے یا ایسا ہو کہ آپ تھوڑا سا چلیں تو آپ کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اس طرح کے جو فضول اور بے مقصد پین ہوتے ہیں درد ہوتے ہیں تھکاوٹ ہوتی ہے ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا ہے یہ والا پولی بیونزی کیپسلز یہ دیکھئے یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہت آسانی سے مل جائے گا اور اس کی جو پرائس ہے وہ ہے ون ففٹی ٹو ٹھیک ہے ون ففٹی ٹو کا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے اس کی یہ ٹیبلٹس ہیں کیپسلز ہیں آپ نے ان کو ڈیلی ایک کیپسل آپ نے کھانا ہے اور جیسے آج کل روزے ہیں تو آپ نے اسے افتاری میں یوز کرنا ہے سہری میں نہیں افتاری میں کھائیں گے ایک کیپسل ڈیلی اور ایک ہی کیپسل یعنی کہ ایک ہی یہ والا پتہ یوز کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ہی خود کو فریش فیل کر رہے ہیں آپ کو اپنی بوڈی ریلکس ملے گی آپ کو اپنا جسم بہت ہلکا پھلکا فیل ہوگا اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ملٹی وائٹامنز کھانے سے فوڈ سپلیمنٹ لینے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہاں اگر آپ شگر پیشنٹ ہیں تب آپ کو اگر کوئی شگر والی آپ اس طرح کا سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے وہ شگر فری میں لینا ہے ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اس طرح کے سپلیمنٹ کھانے سے فروٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مگر ہم اس کو پورا اچیو نہیں کر پاتے اس لیے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے اس طرح کے ملٹی وائٹامنز کا پولی بیونزی کیپسلز بیسٹ ہے آپ اسے کھائیں اور اسے بارہ سال کی عمر سے لے کے کسی بھی ایچ تک آپ کھا سکتے ہیں اور جو ایک چیز آپ کو بہت زیادہ ڈھراتی ہے جس پہ آپ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس کو کھانے سے آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا آپ کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ اس کو کھائیں گے تو ہم بہت موٹے ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کھانے سے آپ فٹ رہیں گے بلکہ اگر آپ کو جسمانی پرابلمز ہوں ویکنس ہو آپ بیٹھے رہیں تب آپ کا جسم فیٹی ہوتا ہے اگر آپ فٹ ہوں گے سٹرونگ ہوں گے آپ بھاگ بھاگے تیز تیز سپیٹ سے کام کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ سلیم ہوں گے سو اس طرح سے یہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو سلیم اور ٹرم بناتے ہیں اور یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آگئی بہت سارے لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وزن بڑھانے کے لیے کوئی میڈیسن بتائیں بہت ساری میڈیسنز ہیں مگر میں وہ آپ کو ریکمنٹ نہیں کرنا چاہتی اور اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے وزن بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں آپ زمانے بھر کی چیزیں کھائیں آپ کو پھر کس نے روکا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا آپ نے وہ نہیں کھانا جتنا دل کرتا ہے کھائیں خوب کھائیں اور خوب کام کریں آپ خود بہ خود ہیلدی یعنی کہ موٹے ہو جائیں گے جتنا آپ ہونا چاہتے ہیں سلیم ہونا خود کو سمارٹ کرنا اپنا وزن کم کرنا یہ مشکل کام ہے وزن بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہ تو وزن پہ ہو گئی بات تو پولی بیونزی کی اپسلز آپ کھائیں یہ آپ کو فٹ رکھے گا اس سے آپ کے بال سٹرانگ ہوں گے آپ کا جو کلر ہے وہ فیر ہوگا آپ کے فیس پہ شائن آئے گی آپ کے فیس پہ گلو آئے گا بجائے اس کے کہ آپ کے فیس پہ جو ہوتی ہے تھکاوٹ آپ کا فیس ہوتا ہے بجھا بجھا سا وہ ایک دم سے گلوئنگ ہوگا اور شمکدار ہوگا تو پولی بیونزی کی اپسلز سبی کے لئے مفید ہے میل کے لئے فی میل کے لئے ہر کوئی اسے کھا سکتا ہے اگر ڈیلی ایک کی اپسلز کھانا ہے اور اس کے بعد یہ سوال ہے کہ اسے کتنے دن کھانا ہے فیلحال تو آپ یہ پوری ایک ڈبی لائکے ختم کریں بعد میں اگر ضرورت فیل ہو تو اور کھا لیں ادروائز ایک ہی ڈبی سے